کرونا وائرس کے پاکستان میں مزید گیارہ شکار جہاں بہا کفرات کی تعداد ایک سو بانوے ہو گئی دو ہزار چھے آسٹھ مریض صحت یاب سات سو چھانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے زیرے علاج مریضوں کی تعداد چھے ہزار نو سو اٹھاون ہو گئی باہون کی حالت تشویشناک پنجاب میں سب سے زیادہ چار ہزار ایک سو پچانوے سن میں دو ہزار سات سو چونسٹھ خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو چھے اٹھر بلوچستان میں چار سو پینسٹھ اور اسلام آباد میں کرونا کے ایک سو پچاسی کیسز رپورٹ چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار تین سو سینٹالیس ٹیسٹ کیے گئے شہباز شریف ابھی بھی نہیں آئیں گے انہیں جا کر پکڑنا پڑے گا وزیر ریلوی شیخ رشید کا دعویٰ کہتے ہیں دم کے بعد مزاک میں کہی نیپ نے سیریس لے لی وزیراعظم سے کہا ہے رمضان آ رہا ہے مخالفین سے صلاح کر لیں کرونا کے بعد زندہ رہے تو سیاست کر لیں گے ہم سب کو اس وقت ایک ہو کر کھلنا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا پانچ نکاتی ایجنڈے میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال سر فہرس کابینہ تعمیراتی شعبے کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی منظوری دے گی کابینہ اقلیتوں کے قومی کمیشن کی تشکیل نو کی بھی منظوری دے گی کاروباری دنیا پر کرونا کا قیامت خیز بار امریکی آئل مارکٹ کریش کر گئی کوئی مفت خریدنے پر بھی تیار نہیں امریکی خام تیل کی قیمت میں ایک سو سات فیصد کی تاریخ کمی قیمت منفی ہو گئی منگل کو ختم ہونے والا ڈیو ٹی آئی کا سعودہ منفی سنتیس ڈالر پر بند ہوا اشعائی منڈیوں میں امریکی خام تیل کی قیمت قدر بہتر مائی کے ساتھوں کی قیمت ایک ڈالر اکی آون سینٹ فی بیرل ہو گئی امریکہ میں تیل کی قیمت گرنے سے ہمیں کسی حد تک سہارا ملے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں قیمتیں اس حد تک گر جانا حیران کن ہیں یقیناً عوام کو ریلیف ملے گا پاکستانی نیاد امریکی تاجر جاوید انور کہتے ہیں مارکٹ کریش ہونے کی وجہ کرونا وائرس اور روس سعودی عرب کا معاملہ ہے طلب بڑھنے پر قیمت بہتر ہوگی لیکن موجودہ قیمت پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی ہے ماہر معاشیات مضمل اسلم نے کہا تیل کی ترسیل اور اسٹورج مہنگی ہو گئی حرم شہزاد کا کہنا تھا کہ حکومت فی لیٹر پیٹرل کی قیمت میں مزید چوبیس روپے کمی کر سکتی ہے وزیرالہ پنچاب عثمان بزدار کی ساحیوال میں قیام کے دوران وفوت کی ملاقاتیں کہتے ہیں عوام کے تعاون سے کرونا کے خلاف جنگ جیتیں گے میرا ایک ایک لمحہ اپنے عوام کے لیے وقف ہے شہر شہر دورے کر کے زمینی حقائق سے اگاہی حاصل کر رہا ہوں وزیرالہ عثمان بزدار آج ٹوبا ٹیک سنگ کا دورہ کریں گے زخیرہ اندوزی کر کے نفع کمانے والوں کو آرڈننس کے ذریعے سزا دی جائے گی معافلے خصوصی فردوس آشک آوان کہتی ہیں زخیرہ اندوزی پر تین سال قید اور زب شدہ مال کا پچاس فیصد جرمانہ ہوگا عوام زخیرہ اندوزوں کے نشاندہ ہی کریں اور زب مال کا دس فیصد انام پائیں عوام کی مشکلات سے فائدہ اٹھانے والے ریایت کے مستحق نہیں شہزاد اکبر کہتے ہیں ریپورٹ کے مطابق ملک میں گندم کی صورتحال کا ٹھیک اندازہ نہیں لگایا گیا وصافقتی کمیشن مافیاس کے خلاف موثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے امیقہ میں کرونا کی علاقت خیز ہیا ایک دن میں مزید ایک ہزار نو سو انتالیس اپراد لکھ میں حجل بن گئے علاقتوں کی تعداد بیالیس ہزار پانسو سترہ ہو گئی کرونا کے مریضوں کی تعداد سات لاکھ پانوے ہزار سات سو انسٹھ ہو گئی سینن اینکر ریچڈ کوئس بھی کرونا وائرس سے متاثر امریکی صدر جانلڈ ٹرمپ کا امیگریشن آر سطور پر موکر کرنے کا فیصلہ کہتے ہیں امریکہ کو خفیہ دشمن کا سامنا ہے فیصلہ امریکی عظام کی ملازمتیں بچانے کے لیے کیا بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جن کی کمپنیز نے زائد منافع کمائے نیا منشا گروپ کے چار پاور پلانٹس میں ملکیت کیا حصے موجود ہیں ان میں پاک جن، للپیر، نشاعت پاور اور نشاعت چنیا شامل آئی پی پیز انکوائری رپورٹ نے سب کے ایک اچھے چھٹے کھول کے رکھ دیئے میا منشا گروپ کے چار پاور پلانٹس میں پاک جن، لالپیر، نشاعت پاور، نشاعت چنیا پاور پلانٹس میں اربوں روپے کا منافع کمائیا نشاعت چنیا نے سال دوہزہ گیارہ سے اٹھارہ تک دس اشاریہ چار نو ارب منافع کمائیا منشا گروپ کے دوسری کمپنی نشاعت پاور نے نو اشاریہ تین ارب وصول کیے لالپیر پاور کمپنی نے اب تک سترہ اشاریہ ایک تین ارب منافع کمائ چکی پاک جن پاور نے تیس اشاریہ آٹھ ایک ارب کا منافع حاصل کیا اور پاکستان میں گرام سونے کی قیمت آٹھ ہزار نو سو چار روپے تھانوے پیسے ہو گئی ایک میلی گرام سونہ آٹھ روپے نوے پیسے کا ہو گیا موسیقی